پرامن احتجاج کی کال پر درباری وزراء کی چیخیں پھر شروع ہو گئیں بریسٹر سیف کی حکومت پر لفظی گولہ باری خواجہ آصف اور احسن اقبال کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے بریسٹر سیف کا کہنا تھا کہ پرامن احتجاج ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے جالی حکومت کی پی ٹی آئی احتجاج سے کام پینچانک رہی ہیں انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی امران خان کے خلاف جالی مقدمات کے خاتمے اور رہائی تک احتجاجی سلسلہ چاری رہے گا جالی حکومت کے اور شہد کنڈے الٹا ان کے گلے پڑیں گے ان کا کہنا تھا کہ خواجہ آصف ایک خاتون سہارے اور فارم سنتالس پر وزیر بنے ہیں خود ساختہ ارسطو احسن اقبال سی پیک پر سیاسی بیان بازی کر رہے ہیں جالی حکومت کے دور میں ملکی معیشت کا پہیہ جام ہو چکا ہے فرسائیت کے ہوتے ہوئے ملکی ترقی ناممکن ہے صوبائی مشہر اطلاعات نے مزید کہا کہ شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس پر جالی حکومت اپنی سیاسی دکان چمکانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے معاشی و سیاسی مسائل کی جاری جالی حکومت ہے